الملکم آری اٹھو فیملی کیسے؟ آپ سے امید ہوگی کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور میں بھی ٹھیک ہوں کل میں سکول جاؤں گی اور میرے پیپر آنے والے اور میں پیپر دوں گی دعا مانگنا کہ میرے پیپر اچھے سی ہو جائے touring سلام علیکم کہتے ہیں آپ سب تو ابھی میں آ چکا ہوں یہاں پہ مصطفیٰ کے ساتھ اور یہ آتے ساتھ میرا بہت اچھا فرینڈ بن گے اور ماما والے سارے بیٹھے گئے ماز تو نیچے کرو دیکھا دیکھا یہ مصطفیٰ میرا بیسٹ فرینڈ ہاتھ سے اللہ حافظ ابھی جنب بڑی بچیاں میری جنب انہوں کو پاپا چھوڑنے جا رہے اچھا تو ہماری چائے ہو گئی ہے تیار بلکل اور آج میں آپ کو دکھاؤں گی کہ ہم لوگوں جو ہیں نا گاؤں والے وہ چائے کس طرح پیتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ ہے ہمارا دیسی جو ہیں نا گاؤں کا جو رواج ہے اس میں ہی چائے پیتے ہیں یہاں پہ سب کیونکہ کپ میں جو چائے گرم ہوتی ہے اس میں پینے میں بھی اچھا لگتا ہے کبھی آپ بھی ٹرائے کر کے دیکھیں اور دعا کی جو طبیعت ہے کچھ پہلے سے بہتر ہے اور ایمان جو نہیں ٹھیک ہوئی اس کو ویسے ہی کچھ بخار بغیرہ پتہ نہیں کیا ہوگا آج پھر اس کی دوائی لینے جانا ہے ہمیں چلو دعا کھاؤ چائے مڈبو ایسے شابہ آئے اچھا جی یہ ہمارا کھانا لگیا ہے یہ اچھا رہا ہے مکھن انڈے بنے ہوئے ہیں اور لسی ہے پانی ہے اور یہ دعا بیٹھ ہوئے اس کی طبیعت طرح سے کچھ بہتر ہے ابھی ناشتے کے روٹ ہے دعا ایمان جو ہے وہ ابھی سو رہی ہے اندر پانی کے اندر ہی سو رہے بھی آئیں گے کھانا کھانے کے لیے ستارہ کا بلگ دیکھ رہے ہیں ابھی اچھا جی یہ دیکھیں مہمانوں کا ناشتہ رہ دی ہے کیونکہ وہ گوڑ نہیں ڈالتے ہیں انہوں نے کہا ہمیں ایسے ہی مکھن چاہیے ہمیں چینی ڈالیں گے خود ڈال دیں گے اس وجہ سے میں نے چینی نہیں ڈالی تو خود یہ چینی ڈال لیں گے اور اللہ حافظ ابھی جنب بڑی بچیاں میری جو ہیں انہوں نے پاپا چھوڑنے جا رہے ہیں میں فور کلاس میں پڑھتی ہوں میری عمر بارہ سال ہے اور ہم ٹرین میں آ رہے تھے اور شور بہت کافی تھا اور میری آواز زور سے نکل رہے تھے پر آواز نہیں اچھا تو آپ سب لوگ پوچھ رہے تھے کمنٹ میں آ رہا تھا کہ بھئی یہ ماں ہم سر پہ دوبٹہ کیوں رکھتی ہے تو اس وجہ سے رکھتی ہے کہ ایک بار اس نے ماشاءاللہ سے قرآن پاہ ختم کر لیا ہے دوسری بار بھی کر رہی ہے اور نماز بھی پڑھتی ہے اور سکول بھی جاتی ہے تو یہاں پر ہمارے جو ہاں شہر کا ہے نا تو بچیاں جو سر سے دوبٹہ اتار کے نہیں پھرتی گھومتی ہے ایسے جیسے ہوتا ہے شہروں میں ہوتا ہے تو ہمارے قرآن پاک پڑھے ہوئے بچے جو سر سے دوبٹہ نہیں اتارتے اس وجہ سے یہ سر پہ دوبٹہ لیتی ہے اور صبح انشاءاللہ بچے سکول جائیں گے آج کا ویلوگ اس لئے زیادہ نہیں بنایا کیونکہ ہمارے گھر گیسٹ بہت زیادہ تھے کل بھی تھے ابھی بھی ماشاءاللہ سے ہم دوسرے روم میں ہیں ہم لوگ الگ آگے ہیں دوسرے روم میں تو تھوڑا سا ویلوگ ہم نے کہا بنا لیں آپ کو بتا دیں اور کافی بار پوچھ رہے ہیں کہ آپ کی کتنی بیٹیاں ہیں کیا کیا نام ہیں ان کے میری ماشاءاللہ سے سات بیٹیاں ہیں تو ایک بڑی کا نام فاطمہ فروق ہے دوسری کا نام فوزیہ فروق ہے پھر یہ امام فروق ہے اور رکسار فروق ہے رکسانہ فروق ہے اور امان فروق ہے دعا فروق ہے اور میرا ایک ہی بیٹا ہے اس کا نام ہے عمر فروق وہ جو ہے کام کرتا ہے کہیں اور دوسرے شہر میں جب وہ آئے گا انشاءاللہ عید پہ آ رہا ہے تو آپ سب سے ملوائیں گے انشاءاللہ